اسلام علیکم فرینڈز کیا آل ہے ٹھیک ٹھاک امید ہے میرے تمام دوست خرکر سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کی جانمال عزت عبر و ایمان میں ڈھیر و ڈھیر برکتہ فرم ہے آمین ہاں دوستو جی اب یہ وقت پورا ہو گیا ہے وہ بیس بائیس دن کا وقت ہو گیا ہے اس کو میں نے رکھا ہوا تھا دھوب میں نہیں رکھا چھاؤں میں رکھا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کو ہم نے سڑھانا ہے سڑھانا ہوتا لیکن اس کی سمیل چین نہیں ہوتی اس کو دھوب میں نے رکھا چھاؤں میں رکھ کے بنایا ہے اب دوستو اس کو کھلنا ہے کیسے وقت ہے کہ اب آگیا ہے کہ اس کو کھلنا ہے کھلنا کیسے دوستو میں ہمیشہ آپ کے لیے جو چیز ہوتی سمپل اور آسان طریقہ بتاتا ہوں میری کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ بڑی میں کاؤسلی آپ کو بتاؤں بڑے مہنگے پیسے خرچ کرتے ہو ایسا کوئی سی نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی بھی گیس ہوگی اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو دیکھ رہے ہیں آپ حالات آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے یہ چیزیں اب یہ کھل ہے اور خوشبو ہی خوشبو ہوگا اس کی خوشبو بلکل ڈیفرنٹ بلکل چینج ہے نہ یہ کسی محوے جیسے ہے یہ ایک اپنی کلاس آپ ہے جی اچھا دوستو اب کرنا ہے کہ جب اس کو بنا کھیل لیں آپ چاہے اس کے اوپر تھیلا ماریں گلوان ماریں اس کے اوپر آپ کو ڈمرہ اور مراہبی لگ جائے گی ٹھیک ہو گیا لیکن اب اس کو بنانے کا پروسیجر کیا ہے میں بہت سارے دوستو کو وقت کے ساتھ ساتھ کہتا رہا کہ دوستو ہر چیز کا ایک وقت بتا اس کو لیلو اب کیا فائدہ میں آپ کو ایسی مہنگی مہنگی چیزیں بتاؤں گا یہ ڈالو یہ ڈالو اور یہ بناو تو بھائی میرے اس کا پھر فائدہ کیا آپ دیکھو دیکھو استادوں کی چیزیں کوئی فری آف کاؤس چیزیں ہیں کون سا اس کے اوپر کو بڑی مہنگ دیا اس کے اوپر تیر چلیں فری آف کاؤس یہ میں خود جا کے خود اپنے ہاتھ سے توڑ کے لائے ہوں یہ میں ٹھیک ہے یہ میں لے کے آیا گوندنی گوندانی ٹھیک ہے میں نے وقت تھا وقت کے اوپر ککو لے کے میں نے رکھ لی اب اس کو میں نے کرنا کیا جتنی کونٹیڈی اس کی ہے اتنے سے پہلے اسی کونٹیڈی کے برابر میں نے ککو لینی ہے سیم وزن اس کا اور سیم جوش میں نے اس کو دینا ہے ہلکا سا ایک جوش دینا ہے پکانا اوبان لینا ہے بیٹھ جانا ہے میرے دوستوں جن جن دوستوں نے یہ چیزیں کر لی ہیں کیونکہ بہت سارے دوست ہوتے ہیں جس دن میں ویڈیو بنا تو نیچڈے وہ ماشاءاللہ چیزیں کٹھے کری کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو یہ جو ہے ککو کے ساتھ ملا کے اس کو ایک جوش دے کے اور اس کو بوٹل میں بند رکھ دینا ہے کم سے کم ایک ہفتے کے لیے اس کے بعد اس کے اندر مزید دوبارہ ہلکی سی گیس بنے گی تو یہ پکے گا اور پکے یہ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے گا آپ اسے اپنے ہک بیٹ میں یوز کریں بھائی جان یہ آپ کے ہک بیٹ میں کیمیکل میں کمال کا ریزلٹ دے گا دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے لاغ بتائی کیلے لاغ بتائی جاتے بتائیں آپ کو ساری چیزیں بتائیں آخر اس کا فائدہ ہوا نا اب جب ان کا فائدہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا بھی بھرپور بھرپور آپ کو دوستوں فائدہ ہونے والا ہے بھرپور فائدہ ہوگا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چیز کو وقتوں پر لے لیا کریں تاکہ اس کو بنانے میں آپ کو فائدہ ہو اور ویڈاوٹ سیزن نہیں ملتی جیسے آپ ککو کا سیزن نہیں ہے ککو آپ کو دھونیں گے تو ککو آپ کو نہیں ملے گی لیکن جو جو یہ چیز بنا لے گا اور جس جس شخص نے لاغ آرہ بنائی بھی ہے وہ دعائیں دیتا ہے یقین ہونے شکار ہوتے ہیں ہمارے میں ویڈیو آتی ہے محبت ہے دوستوں کی اتنی محبت کرتے ہیں تو یہ چیز کو آپ استعمال کریں اور بھرپور بھرپور دوستوں فائدہ اٹھ دیکھیں جب ایک دفعہ بنا کے اگر کبھی کوئی انیس بیس چیز ہو جائے تو اس کو پر گھبر آیا نہ کریں اس کو آپ دوبارہ بنا لیا کریں کیونکہ پرفیشنل ہینڈ ہو جاتے ایک دفعہ دو دفعہ بنانے کے بعد تو پھر آپ کو خود سے سارا طریقے کارپتہ لگ جائے گا اور اس وقت جو ہے یہ گوند نہیں شاید آپ کو مل جائے اور ککو نہیں ملے گی لیکن ککو شاید کسی نے سٹور کی ہوئی تو اس سے آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ چیز کو آپ دیکھیں میں ابھی اس کی ویڈیو جس و بناوں گا آپ کو تیار کر کے دکھاؤں گا جو ہوتا کہ اس کا آپ کو بھرپور پتہ لگے کہ ہاں یہ اس کے اندر کیا آپ کی ہے تو یہ پھر میں بنا دکھاؤں گا اور جن دوستوں ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا کائنڈی چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام نیو اور پرانی آنے والی نوٹفیکشن آپ کو وقت کے ساتھ ملتی رہے اور اس کے چیزوں کی جو ہے سٹرنٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ یہ آپ دیکھ چکے کہ کتنی سٹرنٹ ہے اور ت کیا کہ آپ کو جو ہے اندازہ ہو لیکن جب بھی آپ نے اس کو کھولنا اور دوسری بھائی ہے جن دوستوں کا پارسل جاتے ہیں اس کے اندر جو لاغ جاتی ہے تو وہ لاغ کو فرس ٹائم کے اندر بڑا دھیان سے کھولا کریں کیونکہ اس میں گیس ہوتی ہے کئی دوستوں کا حصہ ہو چکا کہ انہوں نے چالا کھولی تو بہت زیادہ وہ پریشر کی ویسے ویسٹ ہو جاتا سمانہ بھی اس کو دیکھ لو کیا بھی میں نے اس کو پورا نہیں کھولا کھولا تو اس میں کس قدر پریشر تھا تو یہ آپ نے خود ملائدہ فرما کریں اور اس کو دیکھ کر جو سمجھ دیا کریں کیونکہ آسان سی چیزیں ہیں اور کوئی مہنگی لمبی چوڑی میرے دوستوں اس میں ایٹم ہے یا بلنبا چوڑا پیسہ نہیں لگتا کہ آپ کا بڑا پیسہ لگ رہا ہو تو لہٰذا ان چیزوں سے احتیاط بھی کیا کریں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ پچھرائی پاورڈر کے اندر بہت کوسلی مچ مور ایکسپینسیف چیزیں ڈلوا دیتے ہیں جن کا اس کے اندر کو بھرپور فائدہ مجھے نہیں پتا ہوتا نہیں ہوتا لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ چیزیں ہم نے ملا دی اتنی اتنی مہنگی پچیس پچیس سو روپے کی جناب سو سو ستر ستر گرام تو بہرحال آپ دوستوں کے اپنی چوہیسے دوستوں اور یہ جناب آپ ریڈی کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں مزے اٹھائیں اپنی دعا میں جا رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ